آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے میری نظر میں ایک زیادتی بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایک زیادتی ہوئی ہے خان صاحب نے بڑی ایک عجیب قسم کی حرکت کی ہے ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں کہ آپ جہاں سے مذاکرت کرنے کے لئے تیار ہے نا وہ تیار نہیں ہے اصل مسئلہ آپ کا نہیں ہے وہ دوسری سائیڈ نہیں مان رہی ہمارے بہت سے تیس مار خان یوٹیوبرز جو ہیں ایران کی اینڈ سے اینڈ بجانے کے بارے میں پوری طرح پلان بنا کر دے رہے ہیں مریم نواز کا جلسہ منقض کیا گیا جلسہ کیسا تھا ہٹ تھا فلوپ تھا غلطی گیا تھی اچھا کیا تھا اسلام کیوں ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین جلسے جلوسوں کا سلسلہ جلوسوں نہیں جلوسوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور خانے وال کے اندر آج مسلمی نون کی جانب سے جلسہ منقض کیا گیا جلسہ کیسا تھا ہٹ تھا فلوپ تھا غلطی گیا تھی اچھا کیا تھا سارا کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو ہم بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے میڈیا سے آج گفتگو کی ہے اور بڑی حیران کن گفتگو کی ہے میں اس کو بھی ایویلویٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کتنے تزاداد ہیں خان صاحب نے اور خان صاحب نے بڑی ایک عجیب قسم کی حرکت کی ہے ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے میری نظر میں ایک زیادتی بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایک زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی کیا ہے میں اس کی بھی تفصیلات تھوڑی دیر میں دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے چونکہ ہم ون ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے اب صرف چند ہزار کتنے ہزار دور ہیں یہ بھی ذرا میں ایک دور دیکھ کے آپ کو بتاہتا ہوں جناب تقریباً اپروکسیمٹلی انیس ہزار سبسکرائبرز کے آس پاس اب یہ فاصلہ رہ گیا ہے ساڑھے انیس ہزار تو جلدی انشاءاللہ یہ اچیف ہوگا آپ کی مدد سے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے معاملہ پاکستان ایران کے حوالے سے جناب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت جاری ہے ہمیں اس کے علامیہ کا انتظار ہوگا جب وہ اجلاس ختم ہوگا تو اس کا باقاعدہ طور پر ایک علامیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اس کو بھی ایویلویٹ کریں گے نگرہ وزیراعظم انوالوں نے کاکڑ کی زیر صدارت یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور کمیٹی کے جو عراقین ہیں وہ اس سلسلے میں تعدہ ترین جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور بیسکلی ڈیووس گئے ہوئے تھے پرائیم انسٹر تو وہاں کا جو دورہ ہے اسے انہوں نے کٹ شاٹ کیا اور وہ وطن واپس آئے اور اس میں اس اجلاس میں تمام سروسیز چیف جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں سیکرٹری داکلہ سیکرٹری خارجہ اور وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک جو اچھی اگر آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی ہے وہ اس کشیدہ صورتحال کے حوالے سے دونوں ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کا اپس میں ٹیلفون ایک رابطہ ہوا ہے اور یہ دوسرا ٹیلفون ایک رابطہ ہے دوسرا ٹیلفون ایک رابطہ ہے پچھلے دو دن کے اندر جلیل عباد جلانی صاحب اور ارانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے درمیان یہ ٹیلفون ایک رابطہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ مصبت پیغامات ایک دوسرے کو دیئے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے جی یہ جو اس وقت بورڈر کے اوپر جو ٹینشن ہے اسے کم کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ترک وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستانی وزیر خارجہ کی آپس میں گفتگ ہوئی ہے اور ترکی نے بھی جو ہے وہ دونوں ممالک سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈی ایس کریڈ جو ہے سیچویشن کو کیا جائے چائنہ اس سے پہلے سالسی کی پیشکش کر چکا ہے دونوں ممالک کے درمیان لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا ہنچ ہے یہ انیالیسز ہے کہ شاید آپ کو کسی تیسرے فریق کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ دونوں ممالک جو ہیں میرا خیال میں آپس میں معاملات کو ریزولف کر لیں گے ایون دو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں ہمارے بہت سے تیس مار خان یوٹیوبرز جو ہیں وہ ایران کی انڈ سینڈ بجانے کے بارے میں پوری طرح پلان بنا کے دے رہے ہیں جیسے قومی سلامتی کمیٹی کے مہمبران یہ خود ہیں تو اگر ان کے ہاتھ میں ہونا تو یہ یوں یوں کر کے جو ہیں نا مزائل کے بٹن دبانا شروع کر دیں لیکن اس طرح نہیں ہوتا بڑے کیلکلیٹر طریقے سے ڈپلوماتک فیز جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں لیکن اب ان کو کون سمچھا ہے اچھا جی جہاں پہ ڈپلوماتک فیز جو ہیں بڑے دھیان سے چلتے ہیں وہیں پہ الیکشن کا پروسس جو ہے وہ بھی بڑے دھیان سے چلتا ہے لیکن میرے جو ideal anchor person ہے جو میں انشاءاللہ ایک دن بڑا ہو کے بنوں گا اچھا میں جب یہ کہتا ہوں نا میں بڑا ہو کے بنوں گا تو کچھ لوگ میچے کومنٹ سیکشن میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں باجان آپ نے کتنا بڑا ہونا ہے بھئی انسان تو بڑا ہوتا رہا تھا ساری زندگی بڑا ہوتا ہے آج آپ کی جو عمر ہوتی ہے پان سال کے بعد آپ اور بڑے ہو جاتے ہیں دس سال کے بعد آپ اور بڑے ہو جاتے ہیں تو میں جب تک کامران خان نہیں بنوں گا میرا بڑھنے کا پروسس چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا ایون تو میں چھ سات سال سے کوشش کر رہا ہوں لیکن میں اس میں فیل ہو رہا ہوں لیکن یہ پروسس تو چلتا رہے گا اب کامران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا جی بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کہ موجودہ حالات میں قومی سلامتی کمیٹی آج کے خصوصی اجلاس میں لاکھوں فوجیوں کو سردوں سے ہٹا کر گلی کوچوں میں لگانے کی اجازت دے بڑی مشکل سے آج قوم میں مثالی اتحاد نظر آ رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ اب ہم سردوں کی انتہائی کشیدہ صورتحال کے باوجود ہم اپنے فوجیوں سے کہیں کہ وہ غزب کے متنازع ایلیکشن میں متحرب سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے سے بچائیں دس سال کی بدترین دہشتگردی کی فضاء جاری ہے دشمن پاکستان پر انتشار چاہتا ہے ایس آئی ایف سی کے تحت استقام معیشت کی حوصلہ افضاء پیشرفت کو تہس نہس کرنا چاہیے یہ وقت نہیں کہ ہم ان ایلیکشنز کی جانب جائیں جو ملک میں آج جاری مثالی ہم آنگی فوج کے دارے اور سالائیت پر فخریہ اعتماد کو اپنے ہاتھوں تتر بتر کر دیں کبھی نہیں ہونا چاہیے تو بیسکلی ہوا یہ کہ کامران خان صاحب گاڑی میں بیٹھے پہلے پنڈی گئے پھر اسلام آباد گئے اور وہاں پہ اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ذرا ٹویٹ کرتے ہیں اور الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دینے چاہیے اور ایس آئی ایف سی بہت زبردست کام کر رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ جب بارڈر کے اوپر یہ سیچویشن ہے اور پوری قوم جو ہے پاک کفاج کے ساتھ کھڑی ہے اس موقع پہ تمام کانسٹریشن جو ہے وہ بارڈر کی طرف ہونی چاہیے پاہ میں دو میں ممالک دے آپ پاسی مسائل حلوی ہو جانے لیکن پھر بھی بس الیکشن کسی طرح ملتوی کر دو اس سے پہلے ویسے یہ بارڈر کے اوپر یہ ٹنشن نئی بھی تھی تو کامران خان صاحب کی اس سے پہلی بھی خواہشات یہی تھی کہ الیکشن کسی طرح بس آپ ملتوی کر دیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے یہ ان کی رائے ہے ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں آپ چاہے کریں یا نہ کریں میں تو کرتا ہوں آگے اس کے بعد ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا دال میں کالا جاری ہے تازہ ترین پیشرف میں نواز شریف صاحب آج اپنی الیکشن کیمپین کی دوسرے جلسے جو خالے وال میں ہونا تھا شریع کی نہیں ہوں گے کل انہوں نے حافظہ بعد میں اپنی الیکشن کیمپین کی پہلی خانے وال جلسے سے اپنی شرکت ہی غائب کر دی شاید منتظر ہیں قومی سلامتی کمیٹی آج شام فروی آٹ کے الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے تو دیکھتے ہیں اتظار ہے ہمیں بھی اس بات کا کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا جاری ہے کیونکہ ہمیں تو یہی بتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہی ہے لیکن کامران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بھی قومی سلامتی کمیٹی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اب اگر نہ ہویا کہ کامران خان صاحب کی امیدوں پہ پانی پھر سکتا ہے تو دعا کیجئے کہ اب کوئی فیصلہ ہو جائے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جناب ایک علامیہ جاری کیا ہے ہم نے آج سے دو دن پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ بھاولپور ڈیویزن بھاولپور بینچ جو لہور ہائی کورٹ کا ہے وہاں پہ جو ایک جج صاحب ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے کوٹروم کے اندر اس کے اندر الیکشن کمیشن میں کافی زیادہ جو ہے وہ کنسرن پایا جاتا ہے اب آج جو علامیہ جاری ہوا ہے وہ بلکل اسی سے ریلیٹڈ ہے مجھے اب اپنے کبوتر کو مزید باجرہ کھلانا پڑے گا کیونکہ اس نے خبر ہمیں بلکل صحیح پوچھائی تھی تو علامیہ جو الیکشن کمیشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ لہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ کے ریمارکس حضف کرنے کرانے کے لئے درخواس دیں گے آر اوز نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے تحریری آرڈر کے بغیر نشان تبدیل نہیں کر سکتے ہائی کورٹ نے کسی ٹھوس وجہ کے بغیر چیف الیکشن کمیشن اور دیگر کو طلب کیا ہائی کورٹ نے کمیشن کی کسی کتاہی کا ذکر کی بغیر کمیشن کے خلاف ریمارکس دیے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس سے اپنی ذمہ داری کا ادراک ہے اور وقت پر کرتا ہے لہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ کے ریمارکس بغیر کسی وجہ کے ہیں اگر الیکشن کمیشن کی درخواست مصرد ہوتی ہے تو وہ آلہ فورم پر رجوع کرے گی کرے گا الیکشن کمیشن کو دو سو ساٹھ میلین بیلٹ پیپرز چھاپنے ہیں الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز ہوئی تو وہ آلہ فورم پر رجوع کریں گے آلہ فورم سے مراد جو ہے وہ موسٹ رابلی سپریم کورٹ یا سپریم جڈیشل کانسل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی تو دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے اب عمران خان صاحب سے جو زیادتی ہوئی ہے جس کے میرا پین نیچے گر گیا ایک عمران خان صاحب سے جو زیادتی ہوئی ہے جس کا میں جو ہے وہ برملہ اظہار کرنا چاہوں گا وہ ہوا یہ کہ پاکستان اور نیوزرینڈ کے درمیان جو ہے وہ آج میچ جا رہی تھا اچھا میں تو میچ ہی ویکنا چھڑتا ہے یہ جو آسٹریلیا گئے ہیں وہاں پہ جا کے وائٹ واش ہو گیا ادھر جو ٹی ٹوئنٹی تھا یہ بھی مجھے پتہ نہیں مجھے میچ شروع ہونے سے پہلی پتہ دیں انہوں نے ہار جا رہا ہے تو میں میچ نہیں ویک رہا سی لیکن مجھے پتہ لگا کہ چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جو پاکستان آلٹیمیٹلی ہار ہی تو گراؤنڈ کے اندر عمران خان صاحب کے کسی فین نے عمران خان صاحب کی تصویر پکڑی ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مفلر بھی پیناوا تھا اس کے نیچے لکھا تھا اللیجنڈ آف ڈی لیجنز تو ظاہری بات ہے جب اس قسم کے پوسٹرز یا تصویریں ہوتی ہیں تو اب وہ اور جڑا ٹوٹر پہنا کیمرامین سی اس کو تو نہیں بتا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو لہے ہیں یا آپ عمران خان صاحب کی تصویر نہیں دکھا سکتے یا ان کا جو ہے وہ کوئی آ ان کی تصویر نہیں چلا سکتے ویڈیو نہیں چلا سکتے اس بیچارے نے جو ہے وہ کیمرہ آ چپکا دیا وہاں پر اور وہ جو فیڈ آ رہی تھی وہاں سے میٹ سے وہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی تصویر آ گئی اب یہ فیڈ جو ہے یہ پی ٹی وی سپورٹس کے اوپر جو ہے وہ Virtual چل رہی تھی تو جیسے ہی عمران خان صاحب کی تصویر آئی تو میرا خیال میں وہاں پہ پی ٹی وی سپورٹس میں کسی نے بلند آواز میں جو ہے وہ چیخ ماری ہو گئے ہوئے کٹ کرو اے تو وہ انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ ٹک کر کے کٹ کیا اور وہاں سے جو ہے وہ پی ٹی وی سپورٹس جو ہے وہ بریک کے اوپر چلا گیا اور اس کے بعد جب دوبارہ وہ تصویر ہٹ گئی اور بولر کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ کیمرہ آیا تو پی ٹی وی سپورٹس چڑا ہے واپس آ گیا دیکھیں سیاست کے میدان پہلی بات تو میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ سیاست کے میدان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تصویر کو سنسر کیا جائے یا ان کے بیانات کو سنسر کیا جائے میری یہ بڑی واضح پوزشن ہے جو میں پچھلے کئی مہینوں سے لے چکا ہوں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے and i'll stick to it and not just عمران خان صاحب میں ہمیشہ freedom of speech کے ساتھ ہوں سب کو بولنے کی اجازت نہیں چاہیے تو میں تو کسی صورت بھی اس حق میں نہیں ہوں دوسری بات یہ کہ بھائی کرکٹ کے میدان میں اگر ایک وہ بندہ جو ہے نا former captain بھی رہا ہے پاکستان کا تو اگر کرکٹ کے میدان میں اس کی تصویر کے نظر بھی آ رہی ہے تو اس میں کیا غرط بات ہے are you going to deny it آپ بیٹھ کے اپنی history کو دھویں گے بیٹھ کے مطبقی یار کسی طرح عمران خان کا نام جو ہے پاکستان کی کرکٹ کی history سے مٹا دیا جائے کیوں مٹا دیا جائے اس بندے نے انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیتا ہے یا تو تسی آئی سی آئی سی آئی نو فون کو رنگا پا ہے نا اے جیڑا انیس سو بانوے تھا ورلڈ کپ ہے تا ڈی میر بانی واپس لائے لو سان ہوا این نئی چیہی تھا ایک جیڑا سی جتے آنا ونڈے تھا وہ بھی تسی واپس لائے لو مطلب you can't do this آپ نہیں کر سکتے نا یہ credit جو اس کا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اس سے تو یہ بڑی بچکانہ قسم کی حرکت مرتضی سلنگی صاحب جو ہیں وہ وزیر اطلاعات ہیں میں آہ میری خواہش ہوگی کہ وہ پی ٹی وی میں جس نے بھی یہ چیخ مار کے یہ جو کٹ کروایا ہے نا ذرا اس کو چیخ مار کے ذرا تھوڑے ڈانٹیں بھی کہ یار یہ تو نے کیا بے وکوف مالی حرکت کی ہے اچھا جی اس کے علاوہ آہ پاکستان طریقین صاحب اوفیشل کی جانب سے ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی ہے سابق سوائی وزیر اور طریقین صاحب کے ٹکٹ ہولڈر خیال احمد کاسٹرو آہ ان کو سیشن کورٹ کے سامنے سے نامعلوم افراد بدترین طریقے سے تشدد کرتے ہوئے گاڑی میں گسیڑ کے جو ہے وہ لے گئے یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے جی اتنی کھلی درندگی پر بھی کیا سپریم کورٹ جیسے ادارے خواب خرگوش میں رہیں گے اب اس میں دو ورزنز ہیں ایک ورزن یہ ہے کہ بیسکلی آہ یہ مطلوب تھے نو مہی کی حوالے سے اور یہ انڈرگراؤنڈ تھے کہیں پہ ملنے ہی رہے تھے تو اب جیسے ہی یہ منظر عام پر آئے تو ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح ان کو اٹھا کے لی جائے گیا آہ دوسرا ورزن یہ ہے کہ آہ جس طرح پاکستان تریقین صاحب کے لوگوں کی آہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے یہ بھی وہی سلسلہ ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جانا غائب کر دینا گرفتار کر لینا اور کچھ بتانے کے کاسٹرو صاحب جو وہ چار دن کے بعد جو ہیں وہ آئیں اور وہ کہیں جی میں چلا کٹ کے آگے ہیں تو میرا خیال میں استقام ہے پاکستان پارٹی بڑی زبردار سا اور مجھے جہانگیر ترین پر پورا اعتماد ہے you never know what happens so let's see اس میں اب کیا ہوتا ہے آگے اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے اوپر آج بھی فردجنب آئید نہیں ہو سکی اور کاروائی جو ہے چوبیس جنوری تک ملتوی ہوگی جج محمد بشیر کے روبرو اس کے کیس کی سماعت ہوئی عمران خان صاحب کی جانب سے لطیف خوصہ شباس خوصہ عثمان گل سلمان اکرم راجہ یہ سب لوگ جو ہیں عدالت میں پیش ہوئے تو عمران خان صاحب کی جانب سے ریفرنس میں وقلہ تبدیل کرنے کی جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی اور اسے منظور کرتے ہوئے اب نئی ٹیم جو ناب کے اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پیروی کرے گی وہ ہے بیریسٹر علی زفر سکندر زلکرنین اور عثمان گل یہ لوگ جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کو ریپیزینٹ کریں گے اب اس میں آہ بعد میں جو ہے یہ کاروائی چوبیس جنوری تک میں نے بتایا تھا ملتوی ہوگی اس کے اوپر آہ وی نیوز نے یہ کہا ہے وی نیوز نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ جی بیسکلی عمران خان صاحب اپنی اس قانونی ٹیم سے جو ہے وہ مطمئن نہیں تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ تبدیلی کی ہے لیکن مجھے اس کا جو ایک دوسرا ویجن پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ لطیف خوصہ اور یہ لوگ سارے کوٹ روم میں موجود تھے اور عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب تھے خوشگپیاں چل رہی تھیں everything was very fine میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ لطیف خوصہ صاحب actually election لڑ رہے ہیں اور اب چونکہ election campaigns کا time we are in the last few days now چند ہی ہفتے رہ گئے ہیں لطیف خوصہ صاحب actually اپنی election campaign پہ concentrate کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ قانونی ٹیم جو ہے یہ تبدیل کی گئی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ وہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں تیبل کی کس سائیڈ پہ آپ بیٹھے ہیں آپ کس version کو accept کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک version یہ ہے کہ basically یہ سارا کچھ اس لئے ہوا ہے کیونکہ لطیف خوصہ صاحب ہم نے election campaign کو جو ہے وہ صحیح طرح رنگ کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے خوصہ صاحب لاہور سے election لڑنے ہیں it is not going to be a very easy election for پاکستان طریقے سے بڑا neck to neck tight قسم کا مقابلہ جو ہے وہ لاہور کے ہلکوں کے اندر ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب عمران خان اور بشرا بی بی کی دورانے عدد نکاح کے خلاف درخواست کی سماعت چیف جس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ کے اندر ہوئی بشرا بی بی عدالت میں پہنچی اس موقع پہ ان کے وکیل سنمان اکرم راجہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ جی ساری ڈسٹرک جوڈیشوری اڈیارہ جیل میں موجود ہے آج انہوں نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں اس پہ چیف جس سے نے رمارکز دیا کہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کرانے کو روک دیتے ہیں کیس بتائیں ہے کیا وکیل نے کہا کہ جی ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو اٹالیس دنوں کے بعد نکاح ہوا عدالت نے استفسار کیا کہ عمومی طور پر عدد کا دورانیا کتنا ہوتا ہے تو وکیل نے کہا جی عمومی طور پر نوے روز کا اس کا دورانیا ہوتا ہے لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس پہ وضاحت کی ہے عدد کی مدت سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے چیف جس سے نے کہا کہ فرض کریں کیس سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود نہ ہو قانون کے مطابق تو نکاح اگر عدد میں ہوا تو وہ بعد میں ریگلرائز ہو جاتا ہے اگر نکاح باقاعدہ بھی نہیں ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے آپ نے درخواس میں کیا چیلنج کیا ہے تو وکیل نے کہا جی ہم نے عمران خان اور بشرا بی بی کو جاری سمن چیلنج کیے ہیں تسلیم شدہ ہے کہ چار سو چانوے بی میں دو گواب موجود نہیں ہیں اس کے باوجود چارج فریم ہو چکا گواہوں کے بیانات آج ریکارڈ کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے بعد میں اسلامباد ہائی کورٹ نے عدد میں نکاح کے کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا اور کیس کی آئندہ سماعت پچیس جنویر تک جو ہے ملتبی کر دی تو ایک چھوٹا سا ریلیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ملا ہے اور عدالت نے عمران خان کی درخواس پر خاور مانکار کو نوٹس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں عمران خان صاحب نے اڈیالا جیب میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی انہوں نے کہا جی نوازشی و اندخابی مہم چلانے کے لئے نکلا ہے بتائیں سولہ ماہ تک کن ریلو کٹوں کی حکومت تھی سولہ ماہ میں معیشت کا بیڑا غر کر دیا گیا پندرہ لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کر چلے گئے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی خسارہ تھا جو یہ چھوڑ کر گئے ہمارے دور میں دہشتگردی نیچے آئی اغوان صدر اشرف غنی کی حکومت سے ہمارے اچھے تعلقات تھے لیکن نون لیگ حکومت نے آ کر اغوانستان سے بھی تعلقات تباہ کر دیا ان کی فورن پالسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو گیا ریلو کٹوں کی کھجڑی کا مقصد کنٹرول پارلیمنٹ بنانا ہے انیس ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیر الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میں نے حکومت بنا کر غلطی کی مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا یہ بات حضور اعلیٰ دوزار چوبیس میں بتا رہے ہیں ساڑھے تین پونے چار سال حکومت کرنے کے بعد دوزار چوبیس میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ اوہو حکومت بنا کے تو بڑی غلطی ہوگی اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کے ایک انٹرویو موجود ہے اس کے اندر بھی یہ حضور جو ہے وہ اس وقت بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے ان سیاسی جماعتوں سے اتحاد بنانا پڑا یا مجھے اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کرنی پڑی تو اس سے بہتر ہے کہ میں حکومت نہ بناوں میں آپوزیشن میں چلا جاؤں حکومت پھر بھی بنا لی سی انہیں تو اب جو ہے جا کے پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت نہیں بنانی چاہیے تھے مجھے آپوزیشن میں چلے جانا چاہیے تھا آگے کہتے ہیں کہ جی میں جنرل روٹائٹ کمر جاوید باجوا کی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا چھوٹا جا کاکہ ہے نا بیٹھ کے کمر جاوید باجوا صاحب نے چار باتیں کی اور آپ جو ہے وہ چپ کر کے آگے میں طب یہ بیسیکلی یہ آپ میٹھی باتوں میں نہیں آئے یہ آپ لوگوں کے اتنا بے وکوف سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی میٹھی باتوں کے اندر آجائے یہ مجھے نا مجھے لٹری تب چڑھتی ہے when these political leaders actually think that they're the people of this country are so naive they're so stupid کہ آپ ان کو کچھ بھی دیں گے نا یہ چپ چپ کھانا شروع کر دیں گے مت اس طرح کیا کریں مطبعہ آپ نے سارا سوچ بوجھ کے سمجھ کے جو ہے یہ ساری اپنی چالے چلیں ہیں آپ اتنے چھنے کاکے نہیں ہیں کہ جنرل باجوا نے جو ہے وہ کچھ بھی کہہ دیا اور آپ چپ کر کے ان کی باتوں میں آگئے آپ ایک political leader ہیں آپ خود بیٹھ کے 26 سال ہو گئے ہیں 27 سال ہو گئے ہیں میں نے اتنی سیاست کی ہے 26 27 سال کے بعد بھی اگر آپ ایک آرمی چیف کی باتوں کی مٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بات میں چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی اس سے بڑی نکامی کچھ نہیں ہو سکتی آپ اس قابل نہیں ہے کہ ایکچلی آپ الیٹر بنے پر اگر ایسی بات ہے تو آپ اتنی جلدی اگر بے وکوف بن جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا کو مدت ملازمت میں توصیح دینا میری دوسری غلطی تھی اب اس پہ بھی ذرا تضاد دیکھ لیں ایک کہاں سے دوسری غلطی تھی بھائی آپ تو کامران خان صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے ان کو مزید توصیح دے رہے تھے آپ تو اس وقت موجودہ آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ جنرل باجوا جن کے بارے میں آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں میں ان کی میٹھی باتوں میں آ گیا میں نے مدت ملازمت میں توصیح ایکسٹینشن میں نے دے دی غلطی کی آپ تو پھر ان کو ایکسٹینشن دے رہے تھے آپ تو کامران خان کے شو میں کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں کم کرو پہلے الیکشن کرو آلو تو بعد آرمی چیف اسی چینج کر لیں گے آپ نے تو یہ ساری تجاویز دی تھی کامران خان صاحب کے شو کے اندر اور کامران خان صاحب بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں یہ بڑا زبدت سو سکتا ہے آج کامران خان صاحب بھی جو ہے وہ آج کے آرمی چیف کے باہر تعریفوں کے تعریف پل بندی جا رہے ہیں میں موجودہ آرمی چیف کو ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ خدا کے لیے کامران خان صاحب کی کامران خان صاحب کی میٹھی باتوں میں اگر آپ آگئے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے پھر اللہ ہی خیر کرے اور اگر اس کا اگر آپ کو نہیں بھی اگر احساس نہ تو یہ جتنے باقی سابق آرمی چیف گزرے ہیں سب کو ایک ایک فون کر کے کامران خان صاحب کا بائیو ڈیٹا پتا کروال ہے جنرل باجبہ اور اس سے پہلے کیانی صاحب اور یہ جتنے بھی ہیں نا سب سے ایک دعا فون کر کے ذرا پوچھ لیجئے کہ کامران خان صاحب جو ہیں ان کا طریقہ واردات ہے کیا یار بس میں نے اور بات نہیں کری میں ویسی بڑے ہو کے کامران خان بننا ہے اگر چلو انہوں نے کہا کہ جی اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گندے الیکشن سے ملک میں مزید استحقام پیدا ہوگا اقتصادی خزاری کی کمی اور قانون کی بالتستی کے لئے اصلاحات کی ضرورت ہے میں اگری کرتا ہوں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوتے تو اس سے مزید انسٹیبلیٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے اگری ویڈ اس اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی آزم خان نے عدالت میں سج بولا ہے آزم خان کو سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ایک سو چالیس دن پاس رکھا گیا سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کیابنٹ کے سامنے رکھا گیا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سائفر کی مضمت کی تھی سائفر دفتر خارجہ میں موجود رہتا ہے صرف اس کا مفہوم دیا جاتا ہے اور نو اپریل کی کابینہ میٹنگ میں سائفر کو ڈی کلاسیفائے کر دیا گیا تھا پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے نوے فیصد فوجی پی ٹی آئی کو بوٹ دیں گے باجوا نے ایوانِ صدر کی ملاقات میں کہا کہ سارے فوجی تمہارے ساتھ ہیں باجوا کے فیسٹو نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں ہے انیس ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے کو تیار ہوں میں سیاسی آدمی ہوں مذاکرت کے لئے تیار ہوں مسئلہ یہ ہے آپ جہاں سے مذاکرت کرنے کے لئے تیار رہنا وہ تیار نہیں ہے اصل مسئلہ آپ کا نہیں ہے وہ دوسری سائٹ نہیں مان رہی آپ سے بات کرنے کے لئے پہلے آپ جنرل باجوا کو دنیا جان کا میر جعفر میر صادق کہتے ہیں پھر وانِ صدر میں جا کے اسی سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر جا کے کہتے ہیں اوہ میں تھا ہوتی مٹھیاں گلنا ہی چاہ گیا ایسی ہاں کیا بات تو کہتے ہیں کہ جی میں کسی مارشل لاغ کی نیرسیو سے میں نہیں پلا اللہ ماف کرے توبہ ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے ہر روز عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے آٹھ فروری کو لوگ اپنا غصہ نکالے گئے اور ان کو بڑا دھجکہ لے گئے گا جا جماعیوں دلاور کا میچ فکس تھا اس کا دیا گیا فیصلہ محتل ہو گیا پھر بھی مجھے ناہل کر دیا گیا عدد کیس میں جو کیا گیا ایسا میں نے کسی ملک میں اسٹیبلیشمنٹ کو کرتے نہیں دیکھا خواہ فرمانے کا کمزور آدمی نکلا میں ہوتا تو مر جاتا ہے ایسا بیان نہ دیتا جنہوں نے یہ کیس کروایا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں تو یہ انہوں نے فرمایا اچھا جی خبریں میں سے اور بھی ہیں لیکن ایک خبر جو ہے وہ اب ذرا انہیں ایک سو سنتالیس خانوال جہاں پہ مریم نواز کا جلسہ منعقد کیا گیا یہ جلسہ کیسا تھا ذرا اس کے بارے میں بات کرتے پانچ ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی کراؤڈ جو تھا وہ تقریباً چھے سے آٹھ ہزار تھا فور می دس اس این ان امپریسیف کراؤڈ فرانکلی سپیکنگ مریم نواز اگر کھڑی بھی ہے تو یہ چھے سے آٹھ ہزار کا کراؤڈ ایک بہت کم کراؤڈ ہے اور خواتین کے لئے پانچ سو کرسیاں لگائی گئی تھی تعداد کوئی چھے سو سے آٹھ سو کے درمیان تھی چارج کراؤڈ تھا جتنا بھی کراؤڈ تھا تھا وہ چارج یہ میہ چننو سے جہانیہ تک تمام ایمپیز نے ویگنوں اور بسوں کے ذریعے دو دو تین تین سو لوگ جو ہیں وہ لے کر وہاں پہ آئے ہوئے تھے امن ای افتخار نظیر نے یہ جلسے کا انتظام کیا ہوا تھا رانہ سلیم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ بھی انتظامات کرنے والوں میں شامل تھے تو جلسے کا جیسا اور جتنا انتظام کیا گیا ہے اس طرح سے اسے ایوریج جلسہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے مسلمین اون کے امیدوار انہیں ایک سو چوالی سے مختار حسین ایک سو پنتالی سے محمد حسین ڈاہا این ایک سو چھالی سے پیر اسلم بودلا این ایک سو سنتالی سے افتخار نظیر مخالف امیدواروں پر واضح برتری ان کو یہاں پہ حاصل ہے شہباز کان میاں نوید جہانیہ اور عابد محمود کھگا یہاں سے پاکستان طریقے صاحب کے حمایت یا تھا امیدوار ہیں جبکہ پنجاب اسیملی کی آٹھ سیٹوں پر مسلمین نون کو چھ سیٹوں پر برتری حاصل ہے پی پی دو سو چھے میں ازاد امیدوار احمد یار حراد کا نون لکے اسامہ افضل سے اچھا مقابلہ ہوگا جبکہ پی پی دو سو نو میں پی ٹائی کے امیدوار فیصل نیازی روپوش ہیں ان کی جگہ حمایوں خان کو مقابلہ نون لکے چودیز زیاہ و ریمان سے ہوگا تو یہ جناب جلسے کی اپ ڈیٹ تھی اور بھی بہت سی خبریں ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے کور کریں گے اللہ حافظ